شیری اصلاحات میں سے مطلع پر بات چل رہی تھی کہ مطلع جو ہے یہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شیر ہوتا ہے جو آپس میں جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوں یا کامز کم ہم کافیہ ضرور ہوں غزل اور قصیدے کے علاوہ پابند نظم آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے نصاب میں بھی حمد اور نات جو ہے اس پابند نظم کی مثال ہیں اس میں بھی مطلع مجود ہوتا ہے جیسے وہ حمدیہ کلام جو آپ کے نصاب کا حصہ ہے امیر مینائی کا وہ بھی اس میں بھی پہلا شیر جو ہے وہ مطلع ہی کہلاتا ہے لیکن سولت کے لیے غزل یا قصیدے کو جو ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ان میں مطلع جو ہے وہ مجود ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ جو غزل یا قصیدہ ہے اس میں جو مطلع مجود ہوتا ہے اس میں مردف غزل اور غیر مردف غزل کیا ہے مثالوں میں ہم دونوں چیزیں لے کے آئیں گے اس سے پہلے کہ ہم مثال دیں آپ کو یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ مطلع جو ہے اس کے جو اہم نقاط ہیں وہ کیا ہیں مطلع عربی زبان کا لفظ ہے مطلع کی جمع مطالع ہے اور اس کی اہم شرائط میں غزل یا قصیدے کا پہلا شیر ہونا ہم کافیہ ہم ردیف ہونا یا پھر تیسری جو شرط ہے کہ کم از کم ہم کافیہ تو ضرور ہو اب ہم آتے ہیں کہ جی مردف غزل کا مطلع جو ہے اور غیر مردف غزل کا مطلع اس میں کیا فرق ہے مردف غزل وہ کہلائے گی جس میں کافیہ کے بعد ردیف بھی مجود ہو اور غیر مردف غزل وہ کہلاتی ہے کہ جس میں کافیہ جو ہے وہ آخر پہ آتا ہے اور ردیف مجود نہیں ہوتی فیض احمد فیض کی غزل کا مطلع دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے یہ مردف غزل کا مطلع کہلائے گا اسی طرح سے احمد فراز کی غزل قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا وہ شخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا اگر آپ غور کریں تو اس میں دونوں جو مثالیں ہیں اس میں فیض کی غزل جو ہے دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے اس میں ہار اور گزار یہ کافیہ ہیں اور اس طرح سے کہ جو ہے وہ ردیف ہے تو یہ مردف غزل کا مطلع کہلائے گا اسی طرح سے احمد فراز کی غزل قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا وہ شخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اتر کر جو ہے یہ کافیہ کہلائے گا بھی نہیں جاتا یہ ردیف کہلائے گی اور یہ بھی مردف غزل کی مثالیں ہوں گی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو غیر مردف غزل کا جو مطلع ہے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وحی رونک دل کی وحی تنہائی حفیظ و شارپوری کی یہ مشہور غزل ہے اس کا یہ مطلع ہے اسی طرح سے اگر آپ اور مثالیں بھی تو علامہ اقبال کی کئی غزلیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ غیر مردف ہیں اور اس میں صرف کافیہ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے بہت ساری ہیں جیسے علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور غزل ہے کہ پھر چراغے لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن مجھ کو پھر نگموں پہ اکسانے لگا مرگے چمن پھول ہیں سہرہ میں یا پریاں کتار اندر کتار وہ والی غزل جو ہے تو وہ بھی غیر مردف کہلاتی ہے مطائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی مقام بندگی دے کر نالو شانے خداوندی یہ بھی ان کی جو ہے وہ غیر مردف غزل ہے اور اس کا یہ مطلع ہے اب کچھ اور جو باتیں ہیں مطلع سے مطلق وہ ہم آپ کے میں پیش کرتا ہوں کہ مطلع کو کہا جاتا ہے کہ یہ غزل کا نقیب ہوتا ہے یعنی اس سے پتا چلتا ہے اطلاع دیتا ہے ایک طرح سے نقابت کے فرائض سر انجام دیتا ہے اطلاع دیتا ہے پتا چلتا ہے اسی لیے جو شورا کرام ہیں وہ عموماً مطلع پر بڑا زور دیتے ہیں جیسے خاطر غزل نوی کی مشہور غزل ہے وہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانیں گئے مگر اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانیں گئے جب غزل کا مطلع آتا ہے تو سننے والا جو ہے اس پہ جو غزل جو اب پوری پیش کرنے والا شاعر ہوتا ہے تو اس کے سر میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور اس کو جکڑ لیتا ہے وہ مطلع جو ہے اس لیے اس کی غزل میں جو ہے وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے اب بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ نہ کافیہ نہ ردیف کافیہ ردیف بھی استعمال نہیں کرتا اور پھر وہ چلا جاتا ہے سیدھا جو ہے وہ ایسا شیر کہا دیتا ہے کہ جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم کافیہ ہم ردیف نہیں ہوتے جیسے غالب جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئینہ دیکھ اپنا سمو لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا اگر آپ ان دونوں مصروں پہ گور کریں تو یہ آپس میں ہم کافیہ ہم ردیف نہیں ہیں اور نہ ہی یہ صرف ہم کافیہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزل کا پہلا شعر ہوتے ہوئے بھی یہ مطلع نہیں کہلائے گا بلکہ صرف ہم اس کو پہلا شعر کہیں گے کیونکہ اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم کافیہ یا ہم ردیف نہیں ہیں یا صرف ہم کافیہ بھی نہیں ہیں اس لیے اس کو ہم جو ہیں وہ کسی صورت بھی غزل کا مطلع ہم نہیں قرار دے سکتے اب بات آتی ہے کہ دیگر جو اصناف شعر ہیں مثال کے طور پر مرسیہ ہے واسوخت ہے مسنوی ہے ریختی ہے گیت ہے ہائیکو ہے مسدس ترجیب بند ہے ترکیب بند ہے مربع ہے مسلس ہے اس طرح کی جو اصناف ہیں ان میں کیا جو ہے وہ کافیہ ردیف والے جو ہم کافیہ ہم ردیف والے شعر ہیں کیا ان کو بھی ہم جو ہے وہ مطلع کہیں گے بالکل ہرگز نہیں کہیں گے جیسے علامہ اقبال کے کئی شعر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شاہ نہیں کئی دیتے ہیں ڈونے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ چونکہ ہم کافیہ ہم ردیف ہیں تو یہ یقیناً مطلع ہوں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ان نظموں کے حصے ہیں جن میں مطلع جو ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے اب بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مطلع جو ہے کسی غزل میں مطلعوں کی جو مطلع ہے مطلع ہیں وہ کتنے اس میں آ سکتے ہیں مطلع تو بھئی پہلا شعر تو مطلع کہلاتا ہے دوسرا شعر اگر وہ بھی ہم کافیہ ہم ردیف ہے یا صرف ہم کافیہ ہے اس غزل کے اسی پیٹرن کے مطابق ہے تو پھر وہ مطلع ثانی کہلائے گا اسی طرح سے اگر تیسرا شعر بھی ایسے ہے تو وہ مطلع ثالث کہلائے گا اور کسی شاعر پہ یہ پابندی آئد نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی غزل میں مسلسل جو ہے وہ مطلع شامل نہیں کر سکتا استاد کمر جلالوی کی غزل میں آٹھ نو مطلع شامل ہیں اسی طرح سے کئی اور دیگر شعرہ کرام کے کلامیوں بھی اس طرح کی غزلیں مجود ہیں تو اس کی تعداد کو ہم مقرر نہیں کر سکتے کہ کسی غزل میں مطلع جو ہے وہ کتنے ہونے چاہیے مطلع حسن مطلع کیا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ نزائی معاملہ ہے اور اس پہ اہل کلم اہل عدب جو ہیں وہ مطفق نظر نہیں آتے بعض لوگوں کا اہل دانش کا اہل علم و فضل کا اور شعرہ کرام کا اس بات پہ اسرار ہے کہ وہ دوسرا شعر جو مطلع ثانی ہے وہ حسن مطلع بھی ہوتا ہے اب حسن مطلع جو ہے اس کا دوسرا نام ہے زیب مطلع حسن مطلع زیب مطلع اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو مطلع ثانی ہے وہ ہو گیا اگر حسن مطلع تو پھر تیسرا اگر مطلع سالس ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے تو بعض علم دانش جو ہیں عرباب علم و فضل وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ مطلع کے بعد وہ شعر جس کا اب دوسرا مصرہ ہم کافیہ ہم ردیف ہوگا وہ حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائے گا تو اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ حسن مطلع زیب مطلع وہ دوسرا شعر مطلع کے بعد اصل مطلع کے بعد جس میں دونوں جو مصرے ہیں وہ آپس میں ہم کافیہ ہم ردیف نہ ہوں وہ کہلائے گا حسن مطلع یا زیب مطلع اب مطلع سے تلق جو ہے وہ اگر آپ اور اس پہ کچھ بحث ہم کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو باتیں ہیں کہ غزل اور کسیدہ جس کا ہم مثال میں ذکر کر رہے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ ضروری میں خیال کر رہا ہوں کہ غزل بہت سارے میرے عزیز طلبہ جو ہیں وہ پڑ بھی چکے ہوں گے تھوڑا بہت جانتے بھی ہوں گے غزل جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور جو عرب کے زمانہ جاہلیت کے شورہ اکرام تھے وہ جب کسیدہ لکھتے تھے تو اس کے جو اس کی جو تشبیب تھی جس کو پہلے جو ہے وہ نصیب کہا جاتا تھا نون سین یہ اور نصیب اس میں وہ مناظر فطرت یا اپنی محبوباؤں کی جو ہے وہ تعریف کرتے تھے ان کے حسن جمال کی وہ تعریف کرتے تھے اس کے بعد وہ گریز کا شعر کہتے تھے اور پھر وہ مدہ سرائی کی طرف آتے تھے تو وہ جو نصیب تھا یا تشبیب جو بعد میں کہلایا پسیدے کا حصہ وہ فارسی شورہ نے فارسی شورہ اکرام نے اس کو علیدہ سنف سخن کے طور پر اپنا لیا اور اس کو غزل کا نام دیا گویا غزل ہے عربی زبان کا لفظ جس کے جمع بنے گی غزلیات لیکن اس کو فارسی ایران کے شورہ اکرام نے غزل جو ہے وہ فارسی میں اس کا آغاز کیا اور پھر یہ اردو میں اردو کے شورہ اکرام نے اس کو فارسی سے لیا ہے یعنی غزل کے اگر مانی پہ غور کریں تو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی باہمی گفتگو یا عورت کی عورت سے باتیں یا عورت کی باتیں یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرن کے بچے کے موں سے نکلنے والی وہ چیخ کے جب شکاری کتے اس کو پکڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو جان کے خوف سے وہ جو چیخ مارتا ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں چرخہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں عورتیں چرخہ کاتی تھی اس کی جو پونی ہوتی ہے وہ بھی غزل کہلاتی غزل کی مثالیں بھی ہم نے دی پھر بات آتی ہے کسیدہ کی کسیدہ کا لفظ یہ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنا اور اسطلاحی معنوں میں کسیدہ یہ ایسی نظم ہے جس میں شاعر کسی زندہ شخص کی تعریف کرتا ہے باقی انشاءاللہ پہ پیش کروں گا ڈھینکیو بری مچ